رحمت اہو ونسلی علی رسولہ الكریم عمباد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طبت یدا ابي لحبیوں وطب ما اغنى عنہما لہو وما کسب سیصلہ نارا ذات الحبیوں ومراتو حمالت الحتب فی جیدیہا حبل من مسد لا الہ الا اللہ بہدہ لا شریق لہو لہو الملک والہو الحمد وہو ولا کل شین قدی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ والعلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا واللہ اکبر اللہم مغفر لی ورحملی وعافنی ورزکنی تمام میرے بیور حضرات کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہندو بھائیوں اور دیگر مذاہب کے تمام ساتھیوں کو میری طرف سے بہت بہت سلام ہو ہمارے پاکستانی حالات کی وجہ سے یوٹیوب بھی بند ہے اور پچھلے کافی دنوں سے ہمارا نیٹ پورے دنیا سے کٹا ہوا ہے کچھ سگنل آ رہے ہیں کچھ سگنل جا رہے ہیں تو آج ہے مورخہ سنڈے ہے غالباً بارہ یا تیرہ تاریخ ہے تو آج یہ ویڈیو میں ابھی ہماری یوٹیوب نہیں چل رہی ویڈیو رکار کر کے انشاءاللہ آپ کی خدمت پہ پہنچے گی اور بہت جلد لائیو ویڈیوز بھی شروع ہو جائیں گی پہلے کی طرح کل میں نے ایک ویڈیو ڈونلوڈ کوشش کرنے کی کوشش کی لیکن وہ درمیان میں کر گئی اس کا کچھ حساب تک پہنچا اس کو میں دوبارہ یہاں پر آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں دو سو گرام گندک دو سو گرام بوہی عاملہ کے پتے کی لگ دی اس کو بنا کر کمز کم تین گھنٹے رگڑائی کریں اور مضبوط گلے اکمت کر کے اس کو چھ سو گرام کی آگ دے دیں یہ گندر آپ کی مکمل بابوٹی قائم اللہ رہ جاتی ہے نہ اس کو آگ لگتی ہے نہ یہ پگلتی ہے اس کو دوبارہ بوہی عاملہ بوٹی کے تقریباً آدھا پاؤ ایک پاؤ پانی میں رگڑائی کر کے دو مٹی کے برتروں میں اوپر نیچے اس کو موٹا لیپ کر کے اس کے درمیان آپ ایک کھڈا کر کے اس کو چھاؤں میں خوش کر لیں اس کے بعد آپ جب یہ مکمل خوش کھوجے اس کے درمیان چاندی پارے سونے پارے نیلے پارے کی گولی کو رکھ کر آپ پکائیں یا کلہ وہ جو اکیلا کارمن ایکٹیویٹ پا رہا ہے اس کو ڈال کر اس کو انتہائی نرمات پر پکائیں یہ گولی مکمل آپ کی پنگ جاتی ہے پارہ بھی مکمل آپ کا اس کے اندر تیار ہو جاتا ہے یہ کل نسکہ میں نے شیئر کیا تھا شولہ پندگندگ میں ابھی اسلام آباد والے گھر میں ہوں چونکہ پانچ چھے مینے کے بعد بند گھر کھولا ہے تو کچھ پیرنٹس ویٹ سو رہے ہیں انشاءاللہ سٹوڈیو بھی ریڈی ہو رہا ہے سمال الحمدللہ سارا سیٹ اپ انشاءاللہ آپ کا بدن تری ٹو فور ڈیز یہاں اسلام آباد کا بھی ریڈی ہو جائے گا شولہ پندگندگ کا ایک نسکہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں آدھا کلو فٹکری ایک پاؤ گندگ کو اچھی طرح کھل کریں اب اس فٹکری کو گندگ فٹکری کے اوپر یہ گندگ ڈال کر اس کو قرائے میں ڈال کر پانی ڈال کر تین دن تین رات متواتر اس کو نرم آت پر پکائیں پانی میں زیادہ کھلاو نہ آئے جتنا پانی کم ہو کھولتا ہوا گرم پانی اس میں ڈالتے رہیں چوتھے دن آپ اس گندگ کو بہت اچھی طرح نتار کر مسفہ کر لیں یہ مکمل تیار ہوتی ہے سو گرم یہ گندگ لے کر ایک چمچ روگنے علسی سے زیادہ نہیں لینا اگر زیادہ روگنے علسی آپ اس میں ڈالیں گے تو یہ بالکل روبر کی طرح بن دے گی اور آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا اس کو سات سے آٹھ گھنٹیں انتہائی نرم آگ پر ایک جنتر اس کو جیسے بنائی کرتے ہیں اس کی بنائی کر لیں اس کے بعد اس کا اوپر کا کچھرا ہٹا دیں یہاں سے گندگ چھولہ بند جاری گواسی اور چاندی تعمے کو رنگنے والی گندگ آپ کی کھنمن میں پیش ہوگی رنگ کاٹ گندگ کو سفیت جاری کرنے کے لیے اکسیدی آزم کی حسیت رکھتا ہے رنگ کاٹ وہ لینے جو گھڑ بنانے کے لیے کسان لوگ استعمال کرتے ہیں آدھا کلو گندگ ایک پاؤ کو آدھا کلو یہ رنگ کاٹ لے لیں گندگ ایک پاؤ کو خوب کھل کر کے ایک مٹی کے برتن میں آدھا پاؤ رنگ کاٹ بچھا کر مکسورہ گندگ اس کے اوپر بچھا دیں پھر آپ اس کو دوسرا آدھا پاؤ نیا رنگ کاٹ لے کر اس کے اوپر ڈال کر پانچ کلو کی آگ دے دے گندگ سفید قائم النار ملے گی آدھا کلو کلمی شورے کو ملڈ کر کر چھٹکی چھٹکی مار کر اس کو گھنٹا سے آدھا گھنٹا پکا کر جب آپ پانی سے دوکہ نکالیں گے تو یہ مکمل گواسی گندگ آپ کے پاس ہوگی اس کو آگے آپ جس جگہ پر چاہیں اس جگہ پر استعمال کر لیں سفید گواسی گندگ آپ کی خدمت میں میں ایک پیش کرتا ہوں تضاب گندگ کے کلو پٹاخا پٹاش سفید پٹاش جس کو کہتے ہیں ایک پاؤ سلور کے برطل میں پہلے تضاب ڈال دیں بعد میں تھوڑی تھوڑی پٹاش ڈال کر اس کا ریاکشن ہوگا اس کو تین گھنٹے کے بعد آپ رکھنے جب ریاکشن ختم ہو جئے اس کے تین گھنٹے کے بعد آپ نے ایک پاؤ گندگ ڈال کر اس کو تھوڑی تھوڑی ڈال کر گندگ رکھ دیں اور تین دن کے لیے اس کو چھوڑ دیں پہلے آپ نے جب تضاب گندگ کے کلو پٹاکا پٹاش جو لینی ہے وہ المونیم کے برطل میں اس کو آپ نے تضاب ڈال لیا ہے اور اس میں تھوڑی تھوڑی پٹاش ڈال لیا ہے تاکہ المونیم جو وائٹ قائم گندگ ہے اس کا اثر اس کے اندر آجے جب یہ بلکل تھنڈا ہو جائے اس کے بعد ایک سٹیل کے برطل میں ایک پاؤ گندگ ڈال کر اس کو تین دن کے لیے رکھنے اور تین دن کے بعد یہ تضاب اڑھا دیں وہاں سے نکال کر بریک پیس کر ایک پاؤ کلمی شورا اس کے اندر مکس کر کے اچھی طرح رگڑائی کر کے اس کو ایک جان کر کے پانچ کلو کی آگ دے دیں نکال کر پیس کر اس کو پانی میں حل کریں مصفہ کریں آپ کو سفید قائم النار گندگ ملے گی پھر آدھا کلو کلمی شورے کو میڈل میڈ کر لیں یعنی کہ پگھلا لیں اس کے اوپر چھٹکی چھٹکی یہ گندگ ڈال کر اس کو دو سا ڈھائی گھنٹے چار گھنٹے یا جتنا بھی آپ پکانا چاہتے پکائیں نرم آگ پر کی شورا پگھلا رہے بعد میں جب آپ یہ گندگ دھویں گے یہ مکمل جاری گواسی قائم النار گندگ ملے گی اور اس سے دنیا کے سارے کام لیے جا سکتے ہیں جو صحیح علم ہیں وہ اس سے سارے کام لے سکتے ہیں آن لائن اکیڈمی کے جنجر میمبرز نے ماشاءاللہ سٹائک کے دنوں میں ان کو میں مبارک بات دیتا ہوں اور دوسرا آج جی چینل اس کے بعد ایک اور سٹارٹ ہو رہا ہے اس کی ویڈیو بھی آ رہی ہے جس کے اوپر سنبل فار اور ورکیا کا آپس میں کیا رشتہ ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش ہوگا چینل کا لنک تو میں بعد میں شیئر کروں گا ایس ایچ اے کے ڈبلی ایل شکیل سپیس بی اے آ رہی باری ایس ایچ اے کے ڈبلی ایل شکیل سپیس چھوٹا بھی ڈالے بی اے آ رہی باری کے نام سے آج دوسرا چینل جو ہے وہ آپ کی خدمت میں بہت ہی بڑیا اس کے اوپر بہت لنب لنبے ٹاپکس ہیں اور بہت بڑیا ہی شیئر ہوگا گندہ کا ٹاپک ابھی اسی پہ چلے گا شکیل باری کے نام سے دوسرا چینل جو آج لاؤنج ہو رہا ہے اس کے اوپر پہلی ایک ویڈیو آ چکی ہے اس کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دمائیں تاکہ تمام ویڈیوز آپ تک پہنچیں اور الحمدللہ اس کے اوپر تقریباً ڈیٹھ سو کا قریب پہلی ویڈیو کے اوپر ویلکم ٹو نو چینل کے نام سے تھا وہ اس پہ بھی آپ پارٹیس پیٹ کر سکتے ہیں اللہ آپ کا حمی اثر ہو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبا دیں مبا علینا اللہ البلاغ المبین